بسم اللہ الرحمن الرحیم بایدین امیت اللہ ویسی بھی امیت اللہ امیت اللہ ہم دیکھا مطلق کردے ہیں حضرت عمر صورت و حراہم کے درست میں اسلامی امور اس کے بارے ہم بڑے اور اسی صرف تین امور پر ہم بات کریں گے اسلامی سنتنت کے دینکار میں آتی ہیں تو مختلف امور پر سب سے پہلے جو انتظامی سلطنت تھی منفرور کرمہ کا انتظامی امور تھا کن کن طریقوں پر اپر درموجب خلافت ملنے لگی اور اسلام کے دہرکار کتنی فتوحات ہونے لگی اور کتنی مربع بدمیر کرنی بہی اسلام مربع بدمیر جو اسلامی سلطنت کے فتوحات کی وجہ سے دہرہ وسیع کر دیا گیا اور اسی کے ساتھ ان کی ملکی جو تقسیم تھی عمال کی تقرری تھی پھر اس کے بعد مالکہ دیمات اور اٹا خانے کا نظامہ تقسیم کے جو ریف آئی عمال کی یا فراہی کی بیاست میں جتنی بھی امور میں کام کر رہے تھے تو اس سب جو کنسٹ اور تصور تمام دنیا کے قومی سالی طور پر آبر درموجب خلافت رشدید کے دور میں جب پیش کیا لیا تو اس کے بارے میں ہم بسکس کرے گی سب سے پہلے جو حضرت عمر فارود عمال جو پہلے دس سالہ یعنی دس سالہ جو قومت بسکی تھی تو اس میں درموجب خلافات بسکت کیا ڈرموجب خلافت ڈرموجب بسکر کر دیا اور اس میں مختلف قسم کے ممالک شامل کر لیا اور اسی کے ساتھ اسلامی سلطنت کی حدود پر آئی وہاں آپ نے اقوان عالم کے سامنے ایسا منظم انتظامی سلطنت میں دیش کیا یعنی اس میں ایسا انتظامی سلطنت مقامت اور پیش کیا گیا جو تمام دنیا کے ایک مثال بن کر رہے گیا اور اس کے بعد آنے والے تمام اقوان انہی تمام انتظامی امور کو اور ان کے تصورات کو جڑاپ کر لیتے ہیں اور اپنی تمام ممالک پر اس میں اپنی کیجاب اپلائی کر لیتے ہیں سب سے پیلے جو ک آج بھی رمکم تو پر ایک مرزمت انتظامی جو سنتان تھی جو آور پر نوک انتظامی کو مور بھی تمام دنیا کے بیساری نمونے پیش کیا اور رمکم تو پر اس میں سب سے پیلے جو ملے اتخار جو تصورتا یعنی دکن سب اگر محکسی حضرت مرد رمک کے دور خلافات میں سب سے پہلے خلف رجیدین کے دور میں ہی یہ کام ملکن ہونے لگا اس سے پہلے جو باچاہت تھی اسلام سے پہلے جو جتنی بھی مذاہد تھی اس میں مکمل کو پر عام عوام پر ریایت پر یہ بابندی تھی کہ وہ بادشاہ وقت کے ساتھ یا اس کی مجلس کے ساتھ کچھ بات بھی نہیں کر سکتے تھے یہاں تک کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے وہ مختلف قسم کی قبول میں آزاد نہیں تھے اور اسے قبولیات بنا کر وہ اس میں جنگللت اور تصورت اور بلکل بہت سے معاشروں میں مظہب میں تمام معاشروں میں وہ کنسٹ بلکل نہیں تھا اسلام کی آمد کے بعد تو پھر پھر عقیر ریشدین نے حضرت عمر عبد وقتزا دیکھ میں دور خلافت آنے لگے پھر اس کے بعد اس میں نے صدر دکا ہے نکرد دائرہ وسیق ہوتا جو گیا اس میں شانلہ ہونے لگے تو حضرت عمر و قرد و قردو کی دولِ خلافت آنے لگے اور خلیفہ اور حضرت مومنین بننے لگے تو اس دس سال دولِ خلافت میں سب سے پہلے جمعید کرتا صور حضرت عمر و قرمان کے دولِ خلافت ان قرد قرائشدین کے دولِ خلافت میں تمام دنیا کو پیش کیا لیا یعنی ایک عام بنتا بی مکمل کے اوپر اس بادخفہ بنتا کہ وہ اپنی عام عوام بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتا تھا یعنی جو حضوریت کے جو تصور مذہب اسلام نے دیا اور پھر اس کے بعد خیر راشدین نے اپنی ادوار بینوں کمتوں پر تمام بینوں کے ایک مثال جو حضوریت کے دور پر پیش کر دیا اس میں یہ پیدا کہ اس میں ایک عام عوام بھی اپنی رائے کا اظہار کھل کر کرتا تھا حضرت عمر فاروق درمان کے دور خلال اگر ہم بہت سے اس کی سیرفتی بات ہم سٹڈی کر لیں اس کا متعلق کریں تو یہ بات کھل کر واضح آ جاتی ہے کہ اس کے مجمع میں انہوں نے تمام غریب عوام کو یعنی اپنی رائے کو تمام مکمل دور پر انہوں کو ازادی دی تھی اور ان کو کھل کر اس بات کی اجازت تھی کہ وہ غریب عوام کے خلاف ایک ربورس میں کوئی ایسی خامن ہو کوئی ایسی کمزوری ہو جو وہ اپنی حکومت کے بارے میں یا کسی کے بارے میں انسافی سے کام لے رہا ہوتا ہے تو اس پر تمام مجمعی بڑے مجمعی کے سامنے ہو اس پر تنقید کر سکتا تھا اور اس پر مکمل دور پر اپنی قل کر اس کا اظہار کر سکتا تھا اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ اکراموں نے یہ کی فرمایا تھا جس میں مکمل طور پر جب ہم جمہوریت کی بارے میں بات کر رہے ہیں تو جمہوریت کا قصہ جو سب سے پہلے تھا انہوں نے مجلس شورا قائم آئی اس میں گنیانی طور پر مجلس شورا قائم کر لی اور انہوں نے تمام لوگوں سے مشورہ لیا جاتا تھا یعنی جو بھی وہ حکومتی کام ہوتا تھا اسی علی کی خلافت میں تو حضرت عمر فارو کے طرح تمام لوگوں کو مجموع مکرن کر دیا جاتا تھا اور ان کو اکٹھا کر دیا جاتا تھا اور اس کی دنیا پر تمام لوگوں سے مشورہ لیا جاتا تھا اس میں سے عوامی تھے خواست بھی ہوتے تھے اور مکمل طور پر ایک کلی فضا میں تمام لوگوں سے اس کی رائے دیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ وہی چیزیں جو مشاورت کے طور پر پیش ہوتی تھی سب سے تحرین دنیای طور پر اس میں یہ باتیں سامنا جاتی ہی کہ مجلسی شورہ میں حضرت عمر فارو کا قول بھی ہے کہ بغیر مشاورت کے بغیر مشاورت کے یعنی جب بغیر مشاورت کے خلافت نام کے لئے یعنی آپ کو بغیر مشاورت بغیر مشاورت کے لئے اس بات کو قبل یقین بنا دیا کہ مجلس کی شورہ بھی جو بغیر مشاورت کے ساتھ ہوتا تھا وہ خلیفہ وطمان کے حیثیت سے اندر مومنین مانے کے حیثیت سے وہ اپن طرف سے کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا جو لوگوں کی طریعت کی خلاف ہوتی تھی یا اس کی ذہنیت کی خلاف ہوتی تھی یا کسی اور چیز کی مناتی ہو دی تھی عام عوام کو مکمت ہو کر اس کی اظہار کے لئے ایکسپرشن آف سپیچ ایکسپرشن آف دیئر انڈرس ایکسپرشن آف دیئر تارس کے بارے میں مکمتوں پر ازادی تھی اور وہ مکمتوں پر تنقید بھی کر سکتا تھا تمام عوام کو بر مجمع کے سامنے خلیفہ کے خلاف میں بات کر سکتا تھا اور امیر الممنین نے بار 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 کوئی تلقیم کی تھی کہ اگر مجھ میں کوئی خامی یا آعود کوئی کمزوریں دیکھیں تو ان کو بھی میرے سامنے مجھے میرے سامنے لائے کرتا کہ میں اس کی اظہار اور اس کی اصلاح کر سکتا ہوں تو مشاورت اور مجمع شورت کے بارے میں آپ رات اللہوں کا قول ہے کہ بغیر مشاورت کی ہے بغیر مشورہی کے مشاورت سے مراد ہوں مشورہ لیتے ہیں یعنی مشورہ میں بہت زیادہ خیر و برگت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہوں اس کی ایک صفت بھی بغیر مشوری کے جو کام کیا جاتا ہے اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی اور بزادہ تر کام جو بھگڑ جاتے ہیں تو بغیر مشورت کے خلافت نام کے باتے ہیں امیر الممنین اور خلیفہ وات کی یہ رسپونسپیلیٹی زمداری بند ہی اور یہ اس کے فرائض میں شامل ہوتا ہے کہ وہ اپنے عوام اپنے نمائن کے ساتھ اپنے علاہر کے ساتھ پر جو بھی کام کرتا ہے مشورت کے بغیر نہ کریں مشورت میں بہت سے خیر و برکات تک شامل ہوتا ہے اسے کے ساتھ مل کی تقسیم کی جو مل کی تقسیم عدد مرفور کرنوں کے تصور میں شامل کیا گیا تھا اس میں یہ بات بھی شامل ہوتی تھی کہ جو کام وہ کرتا تھا وہ اسی کو بنیاد بنا کر وہ انہوں نے مکمل صبح کو جمہوری طرح کے مطابق انہوں نے شامل کیا تھے اور اس کو تقسیم کر دیئے تھے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے ملکی نظام میں ملکی نظام میں مکمل تقسیم کر دیا ہے پھر انہوں نے کیا کیا ملکو آٹھ آٹھ مختلف سوگو میں یعنی آٹھ مختلف و انتظامی آٹھ مختلف و آٹھ انتظامی سوگو میں تقسیم کیا پھر اس کے بعد ہر ایک سوگو کو یہ انہوں نے کیا کیا زل میں تقسیم کر دیا گیا ہے زل میں تقسیم کر دیا گیا ہے یعنی ان دیزائیم امور میں اسلائیم سلطان تاہرہ کار جب وسیع بڑھنے لگا اور اسی کے مطابق حضر مورف قرآن کے دور میں بہت زیادہ ایسی فتوحات ہونے لگیں یعنی فتوحات تک اتنی زیادہ ہو گئی کہ مختلف قسم کی یعنی بائیس لاکھ مربہ میل پر جب اس کا احاطہ وسیع منہ لگا بڑھنے لگا تو بائیس لاکھ مربہ میل کو سنبھالنے کے یہ مختلف قسم کے علاقوں کو انہوں نے گورنر مقرر کر دی اس کے ساتھ جو اس کا گورنر بتاتا ہے یعنی مختلف قسم کے علاقوں انہوں نے صوبابیں صوباب بلک نے successes تقسیم کر دیا recurring سو جو نال مقرر نے انیصان کی نال خیل کر دی اگران ہوتا تھا اور اس کے نگرانے میں تمام اس کا جسوبہ ہوتا تھا وہ اپنا کام کرتا تھا پھر گورنر زیر والی کے زیرے نگرانے میں جو آج کل ہم اس کو گورنر کہتے ہیں جو سوری کا جو سربرا ہوتا ہے جو ہمارے ہاں جمہوری نظام میں صدر کے انٹر سپرویجن جسوی کا جو سب سے بڑا سربرا ہوتا ہے سوری کا وہ گورنر ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس وقت کے حساب سے اس کو والی بھی کہا جاتا تھا اور پھر آج کل جو ہمارا جمہوری جو مارن جو ڈیمارکرسی کے نیوڑ کے یہ وہی جو پرانا کا سرٹھ تھے جو خلقہ رشدین کے دور سے اسلام ہی نے ہمیں نظر پر صدر ہمارے ہاتھ پہنچائی ہے اس میں سے پھر اس کے بعد جو گورنر کا جو نام ہوتا تھا وہ والی ہوتا تھا پھر گورنر کے نیچے جو سب آرڈینیٹ ہوتے تھے وہ اپنے تمام امتظانی امور سنبالنے کی کوشش کرتے تھے اور اس کو اس princienting طریقے سے عیدہ کرنے کی کوشش کرتے تھے یعنی اس میں سے جو ماتحد یہ گورنر کی نیچے کام کرتا تھا ماتحد عملے میں موز سے اسے افسران ہوتے تھے جن کا شمار اس انتظانی امور کے possession میں آیا تھا اور وہ کیا کرکتے اس تمام انتظانی امور کو اس ان طریقے سے شمار کرتے تھے جس طرح ہم اگر اس کا ڈائچہ بنائیتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہمارے ہاں جس طرح اگر آج موجودہ جو موجودہ زمانے میں جو ہمارے کتبار میں ہم صبح کی تقسیم کرتے ہیں ہم انتظام کی تقسیم کرتے ہیں تو اس میں جو گورنر میں یعنی گورنر جو افاق سے ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کا جو عزیر اعالی اس کے انڈر سپر ریجن کا کرتا ہے تو اسی طرح جس طرح آہم نے صبح کو زمانے میں تقسیم کر دیا ہے پھر اس کے بعد جو گورنر جو سرکرہ ہوتا تھا اس کے انڈر جسے والی کا نام دیا جانا تھا اور پھر اس کے بعد جو اس کے افسران ہوتے تھے جو آج کل ہم موجودہ آہم سے گورنر وزریعالہ وزریعالہ کی نیجے جو منسٹری ہوتی ہیں جتنی اس کی جو قبینات اور اس کا سپر ریجن نام کرتی ہیں تو انتظام امور میں حضرت عمر فاروق قرآنہ نے مکمل طور پر اسلامی سنتانت کا جائرہ کار بسیر کر دیا جا اور اس میں سہنے سے افسر بشاہی ہوتے تھے یہ سب افسر صوبی کے والی کے معاقیت کام کرتے تھے انہیں سب کو دربار خلافت سے مکمل طور پر مکمل طور پر ان کو دربار خلافت سے باقیلہ تنخواہی مہتی تھی یعنی وہ باقیلہ نب تنخواہوں پر کام کرتے تھے یعنی اس میں سے یہ بات بھی باز ہو جاتے ہیں کہ آخر عمر فاروق قرآنہ نے سب سے پہلے جو کنسٹ دیا تھا وہ اسلامی سنتانت میں جو انتظامی امور دے کے امور کے انتظامی امور کو کیسے چلائے جاتا ہے تو مکمل ایسے جو ہمارے نظر بلاتے ہیں جو آج کل تمام انتظامی جمہوری نظام میں ہمارے ہاتھ دیکھئے والی چوزی ہیں ان کو بنیاد بنا کر تمام چیزوں کو اس پاس تصور بھی دیا جاتا ہے کہ اس میں سب سے پہلے اس انتظامی امور میں مختلف صوروں کو تقسیم کرنا پھر اس کو زیروں تحصیم میں تقسیم کرنا پھر اس کے انتظامی امور کے لئے افسران آہ ہمبارہ کا اور افسران ماتِ حکم لے کا انتخاب کرنا یہ تمام اسلامی کنسٹ نے تمام دیا کو پیشتے آئے پھر اس کے بعد ہم امال کی تقرر کی جو محکمت کو پر حضرت عمر فارض الرحمن کے دور پر اضافت میں جب امال کی فرائض وہ تقرر ہی ہوتی تھی کیونکہ طریقے سے لوگوں کو تقرر ہی کے لئے جاتا پھر اس کو کیسے نامنیٹ کر لیتے تھے اس کو کیسے الیکشن اور سیلیکشن پریٹھ کر کے مطالب کو جانت پرطاق کے لئے پیش کر دیتے اور لوگوں کے مقامن طور پر اس کو سربراہ بنانے کی کوشش کر دیتے تو سب سے پہلے اس فرمش حضرت میں دو طریقوں سے اس کا انتخاب پڑتا تھے سب سے پہلے اس کا جو طریقہ بیان پیا جاتا تھا کہ اس میں جو طریقہ امال کی تقرم ہی ہوتی تھی وہ دو طریقوں سے ہوتی تھی جس طرح ہم جمہوری نظام میں الیکٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد سیلیکٹ یہ الیکشن کی طور پر اور سیلیکشن کی طور پر اور سیلیکشن کی طور پر جب ہوں ہم کسی بندے پر انتخاب کرتے ہیں اور اس کی گمیاں پر ہم اس بندے کو الیکشن اور سیلیکشن نزلے پر جانتی کی پوشت کر دیئے ہیں ہم سیلیکشن کے نام سے یاد کرتے ہیں اس کے بعد انتخابات کے روپر لوگوں سے پوچھا جاتا تھا مجمع کو بلایا جاتا تھا اور اس کے بعد اس بندے انتخاب کے ذریعے سے تمام لوگوں سے اس کی رائے پوچھتے تھے وہ اس کے معصرے کے لدے جاعرز Relations ایک امر另外رصی کے بارے کیا جای تھا دوسرے طریقے اس کے لئے ہوتا تھا کہ امرار نارسی تقروری سے بالدے جانے آئیے مختلف جو افسرانے والاں اس کے جو ماتحر انسو پرویج آتے ہیں اور ان کے تکروری کے بارے میں تو اپنے رائعہ خود وہ چائز دے دیتے ہیں ان کو اپنی مرضی دے دیتے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطالب کو اپنے بندے کے انتخاب کر لیں اور اپنے اس الیکشن کے لیتے مطالب اس کو کیا کریں اس کے مقامی باشنیوں کو منتخب کر لیں لہنہار کے منتخب تکروری کے لئے یہ مقام دکپر کو سی ضرور حرف دیا جاتا تھا پھر اس کے بعد انتظانی احسن طریقے سے جب ہم اس کو سٹڈی کر لیتے ہیں کہ بہترین حصولی حکمرانی جو ہوتی ہیں اور اس میں جو درپیش مسائل کا مطالب ہوتی ہیں وہ کون کون سے کسی لیوے کے مطالب ہوتی ہیں اگر ہم اس ٹاپک کے ریلیٹڈ اگر ہم اپنی مارڈر اپنی انتظانی سنتانت میں مختلف قسم کی چیزوں کو ہم جانش کر لیتے ہیں اور اس کو اپیلائی کر لیتے ہیں کل پر یہ مختلف ہوتا دیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے ہاں جو بہترین حصولی حکمرانی کی رکاوٹیں بہترین حصولی حکمرانی جو ہمارے ہاں درپیش رکاوٹیں ہیں مختلف طریقوں سے ہم اس کو شمار کر لیتے ہیں فیضا پر ہمارے ہاں موجودہ دور میں جب ہم کے قریب حصولی حکمرانی جو درپیش مقاوٹ ہیں ہمارے ہاں موجودہ دور میں جتنی بھی مسائل سر اٹھا رہے ہیں اور کونکو سے ایسے مسائل ہیں جس کا سامنا ہم جہوری ترجم حکومت میں ہمارے حکومت ہی کر دی ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم مختلف قسم کے درپیش مسائل کی طرف نظر رکھتے ہیں تو سب سے پہلے تعلیم کا مسئل ہے اگر ہم اپنی تعلیمی کے نظام پر اگر ہم نظر دولائیں تو سب سے پہلے یہ بات بات آجانی ہے کہ سب سے پہلے ہمارے ہاں ہمارے ملک میں جو جمعوری ترجم حکومت ہے اسلامی حکومت ہونے کے ناتے تعلیم کا مسئلہ بہت زیادہ جانس طرح اٹھا رہا ہے اور مختلف قسم کے ہمارے ہاں بہت تعلیم کی کمی ہیں جس کی وجہ ہمارے ہاں حکمران کی وجہ سے بجٹ کا نام ہانا اور اسی کے ساتھ ساتھ ترجم حکومت ہے بہت زیادہ کم ہانا یعنی اس میں سب سے پہلے جو گنیادی تعلیم کی جو سب سے گنیادی وجہات شمار ہوتی ہے وہ ہیں لے کا ایڈیٹیٹ بجٹ تیر بجٹ سے مورا ہوئے کہ بجٹ کی کمی بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہمارے ملک میں ہمارے حکومت کی وجہ سے تعلیم پر اتنا پیسہ خرش نہیں کیا جاتا ہے اس کے لئے اتنی بڑی رقم مخصوص بجٹ تیار نہیں کی جاتی ہے اس کے لئے رکھی جاتی ہیں جو کرنے چاہیے اگر ہم تعلیم کے مسئلے تاجیدی کے لئے اگر ہم اپنی ملک کو دوسری مالک کے ساتھ کمپیر کر لیں تو سیر لنکہ کی حکومت جو اپنی تعلیمی مایار کے مطابق جو سٹینڈرڈ پروائیڈ کر لیتے ہیں تمام کچھ کے جسٹم کو وہ بہت زیادہ ہیں سیر لنکہ کی وجہ اگر ہم ایشہ کی دوسری مالک کو کمپیرزن کر لیں تو سب سے بنیادی تعلیم کا جو مسئلہ ہمارے ملک میں آ رہا ہیں تو سب سے پہلے ہونے ہی ہے کہ ہمارے ہاں حک حکومت کی طرف سے بجٹ کی کمی کی وجہ سے ہمارے ہاں تعلیمی جو بجٹ ہے ہمارے ہاں تعلیمی جو آلت ہے وہ دن بدن بتر ہوتی جاری ہے دوسری بات اس میں یہ بیان دی جاتی ہے کہ تعلیمی کمی کی وجہ سے مکمل طور پر جو ہمارے ہاں مسئلہ ہے وہ کم از کم پچاس پرسنٹ جو لوگ ہیں مکمل طور پر پچاس پرسنٹ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں یہاں پر وہ لوگ خواندہ ہیں یعنی خواندہ لوگ ہیں جو خواندہ ہے یعنی لیٹسی ریڈ ہمارے ہاں جو خواندہ تک ہے دیگر مانے کی طرح ہم کم ڈیلزن کر لیں پھر اس میں اگر ہم اس تعلیم کی مصبف پر اگر ہم اجاگر کر لیں تو سب سے پہلے گنیانی دور پر ہم اس بات کے قائد ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں بجٹ کی کمی کی وجہ سے ہمارے ہاں بجٹ مقرر کرنے کی وجہ سے تعلیم ہمارے ہاں زوال وزیر ہو رہا ہے اور مختلف عزم کے قائلی ادار مکمتوں پر زوال کا شکر ہمارے تعلیم نظام مقمتوں پر تباہی کی طرف اور تباہی کے دہانے پر پہنچ رہا ہے اس کی بنیانی وجہ سب سے پہلے حکومت کی طرف سے تعلیم کی وجہ سے تعلیم کی کی وجہ سے بجٹ کی کیلی ہیں یعنی بجٹ یعنی پیسے مقرر کرنا اس پر حکومت کی طرف سے اخراجات یا مقامتوں پر پیسے نہ لگوانا یعنی تعلیم کی وجہ سے ہاتھ لگتی ہیں دوسری بات اس میں ہمارے ہاں سب سے ہمارے ہاں معاشرت نظام میں جو الیکٹر پیرنٹس ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پڑھے دیکھنے ہوتے ہیں اس کا بھی مقامل طور پر ہمارے ہاں تعلیم پر اثر پڑتا ہے اور بہت زیادہ ہمارے ہاں تعلیم نظام اس سے پر ہو رہا ہے دوسری اس کی وہ جو بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں پوریٹ پر انفرنس بہت زیادہ ہے یعنی تعلیمی مسئلے کی بنیاد پر دوسری بڑاوٹ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس میں سب سے جو دوسری وجہ سے پیان کی جاتی ہے اس میں یہی ہے کہ اس میں ایلٹریٹ تعلیم کے ڈراب ایکسی وجہ سے یعنی ہمارے تعلیم کا مسئلہ جو سب سے زیادہ دنبیر ہوتا جا رہے ہیں اس پر دوسری جو ہمارا فیکٹور کا دوسری وجہ یہ ہے اس میں پولیٹیکل انفرنس بہت زیادہ ہے پولیٹیکل انفرنس جو سیاسی اثر و رسوخ ہیں سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے بھی ہمارے ہاں تعلیم کا فقدان ہو رہا ہے اور ہمارے ہاں تعلیم کی اوچمنٹ نہیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاں مکومت پر تعلیم کا مصر جن اثر اٹھا رہا ہے وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم کی میدان میں بھی ہم طرف قسم کے لوگ جو پولیٹیکل انفرنس ہوتے ہیں یا ہم طرف ہمارے سیاسی پارڈز ہوتے ہیں وہ اس میں متاخلت کر لیتے ہیں ہمارے قرآن کو متاثر کرنا اس کے ساتھ اور ہمارے سالبس پر اس کا اثر پڑنا اور اس کے ساتھ مکمل توفر جتنی بھی ہمارے ہاں جو پولیٹیکل انفرنس جو اثرات ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاں اسی نوعیت کی دنیا پر مکمل توفر اثر انداز ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارے ہاں تعلیم کی قرآن سے یہ سوری کے مطابق یہ بہت زیادہ ہے ہم سوری کے مطابق ہم سوری کے مطابق ہمارے ہاں جو پچاس فیصد خاندگی کا جورٹ ہے وہ بہت زیادہ کرنی دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ مایاری منصر اغنی کا جو فقدان ہمارے ہاں آ رہا ہے کہ اس میں جو ہرڈز کی ہم بات کرتے ہیں اس میں مایاری مایاری منصوب بندی کا فقدان جو ہمارے ہاں جو سٹیڈر آف لیڈنگ ہیں جو ہمارے ہاں سیاست کے بیدار میں جس طرح عجبات ہوتے ہیں تو منصوبے جس طرح ہم پراپر پلاننگ کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ اس میں یہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس میں جو پلاننگ ہوتی ہیں ہمارے ہاں مختلف قسم کی ہماری حکومتی صدر پر ہمارے ہاں شروع اس طرح بیدار نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کسی چیز کے لئے پراپر پلاننگ کر لیں یعنی لے کا پراپر پلاننگ کی وجہ سے ہمارے ہاں ہیلت فیسیلیٹیز تباہ ہو رہی ہیں ہیلت کے جو فیلز ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں ہمارا ایٹی سیکشن مقامتوں پر تباہی کے طرف جا رہا ہے اس کے ساتھ تعلیم کا اثر بہت زیادہ رہا ہے وہ تعلیم کی وجہ سے جس پر بجٹی اخراجات اس پر مقامت کی طرف سے مقامتوں پر نہیں ہو رہے اور اس پر فرچ نہیں ہو رہے اسے کے ساتھ ہمارے ہاں جو سیاسی اثر اور رسوع ہے اس کو بنیاد طرح کر جب ہم ہمارے ہاں مقامتوں پر معیاری منصوب بندی کا جو انا وہ پراپر طریقہ نہیں ہے کہ ہم کسی فیوم کے لئے یا آنے والے منصوبے کے لئے ہم مقامتوں پر دو سال کے لئے تین سال کے لئے چھاہ سال پانچ سال کے لئے دس سال کے لئے مقامتوں پر ہم مقامتوں پر پلاننگ کر رہی ہیں اس کے لئے منیجمنٹ کے لئے ایک سر تائم کر رہی ہیں بدقسمتے سے ہمارے ہاں جو جتنے بھی ہمارے ہاں درپیش مسائل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کسی بھی قوم میں کسی بھی ملک کے لئے جو بیک اگرونٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ سب سے بنیاد طرح ہمارے ہاں یعنی تمام بنیاد کے لئے ترقی کی وجہ ہوتی ہیں یا وجودات ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے پہلے جو سیٹر ہوتا ہے وہ تعلیم ہوتا ہے اور دوسرا اس کا اثر ہوتا ہے ہمارے حمد کے سورتی سے سب سے پہلے جو جتنے بھی جو توشوں میں جس طرح ہم بے گون کی ہیں جو ریئر کے ہنڈے کی حیثیت جو مقاموں کو حاصل ہوتی ہیں جو گنیادی ضرورت ہے تمام انسانوں کے لئے جو بیسک مینٹس کے طور پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ہمارے ہاں ان دو چیزوں پر بہت زیادہ تجربات ہوتے ہیں جو بھی حکومتیں آتے ہیں انیس سو سنتالیس سے لے کر ایوی تک جو ہمارے ہاں تعلیم دیگر ممالک جو ہم سے بعد بھی آزاد ہو چکے ہیں ان کی تعلیمی ریشوں کو اگرہ ہم دیکھیں ان کی حجت سے اس کو اگرہ ہم دیکھیں تو زمین اور آسمان کا پر ہم اب تباہی کے طرح اپنے پر نیچے سطح پر چلے جاتے ہیں اور جسے کے ساتھ ساتھ اس کے جتنے بھی جو عدوار ہیں وہ مقاموں طور پر وہ ترقی کی طرف گمزن ہوتے رہتے ہیں اسی کے ساتھ اگر ہم ترقی کی وجوحات میں ہم یہ بات رکھیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس کے لئے تعلیم کے لئے بھی ہمارے ہم کوئی پراپر پلانگ دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ صحت کے حوالے سے بھی ہمارے ہم کوئی خاص پراپر پلانگ دیں گے یعنی میاری منصوبہ بندی کا جو فقدان ہمارے ہم خاص کر ان دو شعبوں میں ہیں یعنی سب سے پہلے اگر ہم یورپیوں مالک نے کسی بھی تعلیم کے صحت کے حوالے سے اگر ہم اس کی پراپر پلانگ کو اپنے ذہن میں متنظر رکھیں تو سب سے پہلے ہی بات کا ذہن آجاتی ہے کہ وہی تعلیم کا ایک شعبہ ایسا ہے جس کے لئے مکمل توپر پرانگری لیول سے لے کر میڈل تک پھر اس کے بعد سکنڈے تک پھر اس کے بعد ہائر سکنڈے تک پھر اس کے بعد ڈیری لیول کے مطابق اور پھر اس کے بعد ماسٹر پر اور ایم ایس اور پیجڈی لیول کے مطابق مکمل توپر کسی پلانگ دی جانے گے اور مکمل توپروس کی جو لیٹرسی ریٹ ہوتی ہیں وہ نائنٹی نائنٹی فائی اپنینٹی سیو آن اپریس کے بعد نائنٹی نائن اپریس کے بعد دیگر جو ڈیبلیمنٹر کانٹس ہوتی ہیں جو ترکی پذیر ممالک ہے ترکی آفتہ ممالک ہے اس میں بنیاد پر ایسے ممالک ایسی بھی شامل ہے جس کے ہننڈ پرسن مکمل توپر لیٹرسی ریٹ تعلیم کے شبیت میں ہوتی ہیں ہمارے ہاں پر قسمتی سے ہمارے ہاں جتے بھی جو منصوبہ بنی ہوتی ہیں وہ ناکس بنیادوں پر ہوتی ہیں اور اس کے لیے بھی خاص لانے نہیں کی جاتی ہیں اگر ہم تعلیمی تو منصوبہ جات کی مطابق کر رہا ہوں اور اس کو اسٹڈیل کر لیں یہ بات سامنے آجاتی ہے کہ تعلیم کی وجہ سے جسے بھی ہمارے ہاں پانچ سالہ منصوبہ جات بن چکے تھے ہیں دوسرے اقوام نے انہی منصوبوں کو اڈاب کر گیا جس طرح ہم جنرلی پورے کیا ہم بات کرتے ہیں کہ انہی منصوبوں کو ہمارے ہاں اٹھا لیا اور اپنے ملک میں اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا اور انہی تعلیم کو انہوں نے مقامتوں پر ایک اس سٹینڈر پر بنایا جہاں پر مقامتوں پر نینٹی فائف نینٹی سیان اور ہنرڈ پرسنٹ جو ایڈوکیشن اور لیٹیسی ریشو وہاں پر چل رہی ہیں پھر اس کے ساتھ ہمارا جو نیکسٹ جو پانٹ ہے وہ ہے سب سے جو بنیادی چیزیں وہ ہے پاٹو کی تعداد میں جو اضافت ہوتا ہے یہ نصر سے پہلے اس کے یہ بات میں آجاتی ہے یعنی معاشر منصوب بندی میں بھی ناکس رہی ہیں جس کا اثر عواق اور حکوم رام دونوں پر پڑھا جس کے نتیجے میں فلا کے لیے اس کا تصور کی نمان پڑھ گئی آئیں پاٹو کی تعداد میں اضافہ جو اگر ہم درپیش مسائل میں ہم اس بات کی طرف بھی اشار کر لیتے ہیں کہ کون کون سے ایسے ہرڈرز ہیں جو ہمارے ہاں رکاو سے پیدا کرتی ہیں تو جیسا ہمارے ساتھ جو پانٹ سے وہ ہے ہمارے ملک میں پارٹیوں کی تعداد میں اضافہ ہمارے ملک میں پارٹیوں کی تعداد میں اضافہ ہمارے ملک میں پارٹیوں کی اضافہ ہوتا ہے بلکہ یہاں قرآنی پارٹیوں کی موجود ہیں اور مختلف جوہات کی بنیاد پر وہ کیا کرتے ہیں ہم سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم پاکستان میں مکمل طور پر پارٹیوں کی انیرسیس کر لیں تو جتنی بھی بڑی پارٹی آئیں جی پارٹیوں کی تعداد میں اضافہ ہمارے ہاں جو درپیش مرسائل ہیں اور ملکہ اسلوبی ملکہ ہم دسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ترڈ پارٹیوں پر ہمارے ہاں جو بات آ جاتی ہے وہ پارٹی کی تعداد میں اضافہ ہوا رہا ہے یعنی دن پر دن ہمارے ہاں مکمل طور پر پارٹیاں دن پر دن ہمارے ہاں جو میں پولٹیکل پارٹی بنتی ہیں اور اسی کے بنیاد پر مختلف پارٹیاں جتے بھی ہمارے ہاں پولٹیکل پارٹیاں ہیں وہ بڑی پارٹیاں آپ پر اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی ہمارے ہاں جو پولٹیکل پارٹی ہیں وہ چھوٹی سیاسی پارٹیاں موجود ہیں جو حکومت کے ساتھ مقامت اوپر مددہ ستر تریتر کے نزدیک یا اس کے ساتھ سو تک جتے بھی ہیں جو ریجنسٹ اور انڈیسٹ اور جو پلیٹکل پارٹیز ہیں پاکستان میں کام کر رہی ہیں ان تمام پارٹیز کا ان پارٹیز کے تعداد میں جو روز بڑھو اضافہ رہا ہیں ان کا جو مقصد ہوتا ہے اور سب سے بڑی رکابت ہوتے ہیں اس کا صرف سیاسی مفادات ہوتے ہیں عوام سے یعنی ان کی جتنی بھی مفادات ہوتے ہیں وہ صرف سیاسی ہوتے ہیں اور وہ اپنی سیاسی مفادات کو عوام سے حاصل کرنے کے بعد پھر جو ایوان کے دروازوں تک یا ایوان کے تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ پھر عوام کی خبرگیری نہیں رہتی اور عوام کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر پھر حل نہیں کرتے مختلف اس کی جو پلیڈیپل پارٹیز ہیں ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمارے ہاں مکمتوں پر جتنی بھی ہمارے پلیڈیپل انفلوئنس ہوتی ہیں پلیڈیپل پارٹیز کی جتنی بھی سربراہان ہوتے ہیں ان کا مختلف سیکٹرز میں ہر ایک سیکٹرز میں ہر چاہیے ہو ایڈوکیشن ہی چاہیے ہو ہیلتھ ہی چاہیے ہو ایٹی ہی چاہیے ہو مکمت جو سیٹ اپ ہمارے ہاں موجودہ دور میں اور ہمارے موجودہ حکومت میں شامل ہیں اس میں مکمتوں پر اس کا اثر رسول بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہر ایک جگہ پر اس کی جو سیاسی منداخلہ کی وہ کار فرمائیں اس کی وجہوں کی وجہوں کی طور پور کا شکار ہوتے ہیں اور سیاسی لیڈر قوام کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں یعنی ایک تو اس کے سیاسی مفادات ہوتے ہیں کہ وہ سیاسی مفادات کو حاضر کر لیتے ہیں پھر غائر ہو جاتے ہیں اس کے لیے سے غائر ہو جاتے ہیں دوسری بات اس میں یہ بات پہ آجاتی ہے کہ اس میں سیاسی پارٹی کے جتنے بھی جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ عوام کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں دیکھیں جتنی ہمارے ہاں سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ان کی تعداد روز بروز بڑھتی جارہی ہیں ہر کوئی اپنا آتا ہے اور اپنے سیاسی پارٹی بنانے کے لیے اپنے آئین اور منشور کا سہارہ لیتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ سیاسی کے نظامیں آ جاتے ہیں پھر اس میں بڑی پارٹیاں آ جاتی ہیں پھر اس میں جو چوتھی پارٹیاں آ جاتی ہیں اور اسی کے مطابق وہ اپنے سیاسی مفادات کی خاطر ہو اور اس کے حصول کے لیے تبدو کرتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دیتی ہیں اسی کے ساتھ سیاسی مفادات یعنی سیاسی لیڈر کی سیاسی اور اس کی سیاسی پارٹی کے مطلب قسم کی مفادات ہوتے ہیں جو وہ عوام سے وابستہ رکھتے ہیں اور اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اس سے پورا کرنے کے کوشش کر دیں عوام کے جو مسائل حل کرنے لیے جو لیڈر ہوتے ہیں اس کی جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ بلکل دلچسپی نہیں لیتے ہیں اور عوام کے مسائل جو کہ دور پڑ گا رہے تھے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جس کے لیڈر شاگени شاہد عوام 이야기 ہر ایک دل سیاسی لیڈر سیاسی پارٹی کی مفادات ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں اور اپنے مفادات کا حصول کرنے لیے وہ کافر منہ ہوتے ہیں اسی کے ساتھ وہ عوام کے مسائل ہوتے ہیں وہ بلکل ساتھ نہیں کرتے اور اس کو ترجیح نہیں دیتے اسی کے ساتھ اسے جو دو قسم کی مفادات اس کے جو ذاتی مفادات ہوتے ہیں اور اس کے جو سیاسی مفادات ہوتے ہیں سیاسی مقاضیت یا مفادات اس کے وہ ہوتے ہیں جو وہ اپنے پارٹی کو آئین کے پر چلاتے ہیں اپنے منشور کو مدنظرکرہ عوام کو کے سامنے لاتے ہیں اور اپنے منشور کے مطالب وہ تمام لوگوں کو دھوکہ دینے کے خرصے جس طرح اگر ہم دیگر بڑے پارٹیوں کو ذکر کر لیں کہ پاکستان میں جتنے بھی ریجسٹر اور ان ریجسٹر جو پارٹی ہیں اس کے اپنے سیاسی مقاضیت کے حصول کے لیے آئین منشور اس کے جو روسی علی کروینürdین علی افعالہ ہوئی کبائے ذوابت ہوتے ہیں اور اس کے سلوگنز الآرہ کشل لوگوں سے اوامکس اپنے پیش کر لیتے ہیں اس کی بنیاد پر اُس لوگن آ پر سنو ندار ووافز کے مطالب آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہم اپنے سیاسی مقاضیت ہوگے ہوسٹ رہو کہ کردے ہیں اس اس کے مقاضیت کے جو اپنے مفادات ہوتے ہیں وہ زیادہ طرف پر واپستہ رہتے ہیں اور وہ اپنے ذاتی مفاداتوں میں حاصل کرنے کے لئے محکومتوں پر اس میں پیش پیش ہوتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کی تقودوں میں رہتے ہیں اسی کے ساتھ سب سے پہلے جو بہتر اشریو غمرائم کے جو درپیش رکاوٹے ہیں بہت زیادہ ایسے مسائل ہیں جو ہمارے ہام ملک میں موجود ہیں اور دیگر جمہوری نظام میں بہت زیادہ ہوتی ہیں جس میں کہنے کا مختصر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم صحیح طریقے سے مختصر کلاسے میں اگر ہم یہ بات اس کو معنی کروں کہ سب سے جو بنیادی چیز جس میں ہوتی ہیں کہ چاہیے پولیٹیکل پارٹیز ہیں چاہیے وہ چھوٹی پارٹیوں سے طالب رکھنے والے ہیں چاہیے وہ بڑی پارٹیوں سے طالب رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں یا سیاسی ویڈر ہوتے ہیں تو سب سے جو بنیادی چیز اور سب سے پہلے جو ہمارا جو فرض بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں احساسی ذمہ داری یعنی بہترین حصولی حکوم رہنے میں یہ سب سے جو بنیادی چیزیں وہ احساسی ذمہ داری ہیں کہ کہ احساسی ذمہ داری اگر کسی ملک کو قوم کے تمام ادار بھی کار کر دیں اچھی ہوگی تو نوکر اشاری افتر لے کر حکوم رہنے دار کرتے سب بھی احساس ہوگا یعنی کارکردگی کی بنیاد پر آپ میں احساس ذمہ داری ہوتی ہے یعنی جس طرح ایک بندے کی ایک لیڑر کی احساس ذمہ داری اس میں زیادہ ہوتی ہے اس میں کارکردگی اچھی ہوتی ہے تو اس کے جتنے بھی افسر شاہی ہوتے ہیں اور اس کے جتنے بھی افسران ماتحیت ہوتے ہیں وہ بھی احساس طریقے سے اپنی امور سر انجام دینے کی کوشش کرے گے اور اسی کے ساتھ اس کی بھی کارکردگی احساس طریقے سے وہ سر انجام دیں گے اور دن کو کونکی پر بند کریں گے اسی کے ساتھ اگر وہ عوام کے خادم ہیں تو عوام کا حصہ ہیں تو ان دونوں کا جو خادم بنتا ہے اس میں سب سے پہلے عوام کا خادم ہونا ضروری ہوگا ہے اگر وہ عوام کے واقعے طور پر مخلصے عوام کے ساتھ مخلصے اور عوام کے خادم کے حیثیت کے مطابق ان کے تمام امور بہت طریقے سے سر انجام دینے ہیں ان کی خدمت دن راہ کرتے ہیں تو عوام بھی اس سے خوب خوش ہوں گے اور ملکی ترقیوں بیبود کیلئیوں کام کرسے گئے تو ملک کے تمام اداروں افراد میں اس سے خوش ہوں گا اور ملک دافست کی طور پر احساز زمدری ہوگا اور اس سے عوام کے طرف کے ببود میں مدل بنے گی بینہ عوام کے خادم ہونے کی موجودگی میں اور اثسر شاہی پھر اسے کے ساتھ اور اس کے کارکردری کو شامل کر کے اس میں احساز زمدارے ہوگی تو مکمت طور پر اس میں احساس ہوگا اور اس میں عوام کے طرف کے بlebود شامل ہوگی یعنی اسے ترقی اور خوش آلی میں تمام لوگوں کا کردار برکل مسلمہ ہے کہ اسی کے مطالب اس کی جو کارکردگی ہوگی وہ بہتر طریقے سے سر جان لے گی یعنی احساسی زمداری کارکردگی اورکرس کے بارے اس کے جتنے بھی افسر شاہی لوگ جس کے جماعت حدثہ وارڈینیر تفتہ ہوتا ہے جب وہ عام کے خالے ہوں گے اپنے ملک کو بہبود کے لئے ملک کے لئے ترقیوں پر بہبود عوام پر بہبود کے لئے کام کر سنگے گے تو اسی کے مطالب وہ مقامتوں پر عوام اس پر اعتماد کریں گے اور ان کی حصہ مقامتوں پر اس کی عوام کی خالے بہبود کے لئے صرف ہوگا اسی کے ساتھ ہم اپنے اس شپٹر کو یا اس اپنے ٹاپک کو ہم وارڈ اپ کر لیتے ہیں انشاءاللہ انہیں سلاس میں ہم نئے ٹاپک کے ساتھ اپنے ٹاپک کا اور نئے نئے باپ کا آواز کریں گے تب تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں سی او نیسٹ ٹائم انشاءاللہ سی اپنے ٹاپک Users